اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ رولہ دینے والا واقعہ ہے دوستو اس واقعے کو پورا سننا اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا دوستو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا آئیے دوستو جانتے ہیں اس واقعے کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاکو کے شک میں اقدس پر پتھر بندہ ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عزادت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی آلت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی کیا گھر میں کچھ کھانا ہے بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک سو جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوند لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے زبا کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا کھانا کم ہی ہے کہیں مجھے رسوہ مت کر دینا حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کھندک پر آکا چپکے سے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کر آیا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اقصاص کے ساتھ چل کر تناول فرمالے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھندک والو زابیر نے دعوت عام دی ہے لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھالے پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ جاؤں روٹی مت پکونا چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گندے ہوئے آٹے میں اپنا لوہا بے دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لوہا بے دہن ڈال دیا پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولے سے نہ اتاری جائے پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت زابی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا ایک ہزار آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کا لیا دوستو کمنٹ میں لگتیجئے سبحان اللہ مگر گندہ ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولے پر بدستور جوش مارتی رہی دوستو یہاں پوری روایت لکھی ہوئیے بخاری شریف کے اندر اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ خضورے لے کر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی کیا ہے لڑکی نے جواب دیا کی کچھ خضورے ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خضوروں کو اپنے دست مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیڑ دیا اور تمام اہلِ خندق کو بلا کر فرمایا کی خوب سیر ہو کر کھاؤ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان خضوروں کو کھایا دوستو کمنٹ میں محبت کے ساتھ لکھ دیجئے سبحان اللہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو دل سے لائک کرو شیئر کرو اور ویڈیو کو دل سے شیئر کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبائیں ہم آپ سے ملتے ہیں اگری ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و عجل